بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلیجرزم کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پلیجرزم کمیٹ ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلے پلیجرزم کی دیفنیشن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیجرزم کا مطلب ہے تیکنگ ٹیکسٹ اور آئیڈیاز یاد رکھیں اس کو میں نے الگ الگ دونوں کو اس لیے ہائیلائٹ کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ بات کہ پلیجرزم ٹیکسٹ کا بھی ہوتا ہے اور آئیڈیا کا بھی ہوتا ہے آپ ٹیکسٹ لے لیں یا آپ آئیڈیا لے لیں یا دونوں ایک ساتھ لے لیں ٹیکنگ ٹیکسٹ اور آئیڈیا آئیڈیا یا ٹیکسٹ لے لیں کہاں سے کسی دوسرے رائٹر کا کام وہ ریسرچ پیپر ہو سکتا ہے تھیسز ہو سکتا ہے اور پھر اس کو لے کر آپ اپنے سناپسز یا تھیسز میں اس کو یوز کر لیں یہاں تک تو بات ٹیک ہے یہاں تک کوئی پلیجرزم نہیں ہے اگر آپ یہ سارا کام کر لیتے ہیں یہاں تک کوئی پلیجرزم نہیں ہے پلیجرزم کب ہوگا تب ہوگا جب آپ اس کو یوز کر لیں گے اپنے ورک میں کہ آپ اس کو پروپرلی اکنالج نہیں کریں اب یہ تو اس کی ایک ڈیمک ڈیفینیشن ہے اب دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی جب ہم کوئی بھی اپنا سناپسز تھیسز یا ریسرچ پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں تو پلیجرزم کس طرح سے کمیٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزیمپل دوں گا فر ایگزیمپل میں ایک ریویو پیپر لکھ رہا ہوں گولڈن رائیس اینڈ ایٹس ایمپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ یہ میں ریویو پیپر لکھنا چاہتا ہوں اور یہ ریویو پیپر لکھنے کے بعد میں نے اس کی آوٹلائنز بنا لی ہیں اور اب ہر آوٹلائن یا ہر ہیڈنگ جو ہے اس کے نیچے میں پیراگراف لکھنا چاہ رہا ہوں یہ میری آوٹلائن 1 ہے یہ آوٹلائن 2 ہے آوٹلائن 1 ہے ایٹس او ریجن اینڈ ہیسٹری سب سے پہلے میں اس کے اوپر ایک دو پیراگراف لکھوں گا اس کے بعد پھر میں لکھوں گا بینیفیٹس آف کولڈن رائس اس کے بعد پھر میں لکھوں گا پرابلمز آف کولڈن رائس تو اس طرح سے پورے کا پورا میرا آرٹیکل یا ریویو پیپر آگے بڑھتا چلا جائے گا فار ایک زیمپل میں یہ فرسٹ جو اپنی آوٹلائن ہے وات از گولڈن رائس ایٹس او ریجن اینڈ ہیسٹری اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ گولڈن رائس کیا ہے اس کا اوریجن کیا تھا اس کی ہسٹری کیا تھی یقینی بات ہے اس کے لیے میں انٹرنیٹ سورسز دیکھوں گا میں ایک ریسرچ پیپر پڑھوں گا میں لیٹریچر کو ریویو کروں گا تو لیٹریچر کو ریویو کرنے کے لیے میں یہاں گوگل پہ جاتا ہوں گوگل پہ آکے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے یہاں ایک کیورٹ دیا ہے ہسٹری آف گولڈن رائس اس کو جب میں نے کلک کیا تو یہ اس طرح سے ڈیفرنٹ پیجز میرے سامنے آگئے اب ان ڈیفرنٹ لینکس کو جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ 1,2,3,4 یہ ڈیفرنٹ پیجز میرے سامنے کھل گئے ہیں اب one by one ہم ان پیجز کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں انٹینشن کیا ہے انٹینشن یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ what is golden rice its origin and history تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ڈیفرنٹ جو پیجز ہیں یہ کوئی ایری کی ایک ویب سائٹ ہے انٹینشنل رائس ریسرچ انسٹیچوٹ یہ بڑا ایک مہتبر ادارہ ہے رائس ریسرچ کے حوالے سے ان کی ویب سائٹ کا یہ ایک پیج ہے اور انہوں نے یہ دو تین لائنیں یہاں لکھی ہوئی ہیں تو میں آپ اس کو پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو تین لائنز ہیں یہ تو بالکل ریلونٹ ہیں اس آؤٹ لائن کے جس کو میں اس وقت لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کر کے میں یہاں پیسٹ کر لیتا ہوں اب دیکھیں کہ میں نے کیا کیا میں نے کوپی پیسٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آئیڈیا تو لیا ہی ساتھ میں میں نے ٹیکسٹ بھی لیا اب مجھے یہاں ایک ریفرنس دینا پڑے گا بتانا پڑے گا اپنے ریڈر کو کہ نہ تو یہ آئیڈیا میرا ہے اور نہ ہی ٹیکسٹ میرا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں میں ریفرنس دے دوں گا ریفرنس کیسے دیتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارا ایک دوسرا ٹیٹوریل how to give reference دیکھ سکتے ہیں فیلال میں آپ کو یہاں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی آتھر نہیں ہے اس کا تو پھر اس کا آتھر کون ہوا ادارہ اس کا آتھر ہوگا تو ارری جو ہے یہی اس کا آتھر ہے تو یہاں اس طرح سے میں نے ریفرنس دے دیا آئی ڈبل آر آئی ارری اس کے بعد year 2017 جسی year میں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو یہ textual reference ہم نے دے دیا اب یہ reference جو میں نے دیا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں نے ارری 2017 کے کسی پیج سے کیا لیا ہے آئی ڈیا لیکن اگر میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ میں نے text بھی لیا ہے تو اس کے لیے پھر مجھے ایک اور کام کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ اس طرح سے انورٹڈ کاما لگانا پڑے گا تو جب میں نے یہ انورٹڈ کاما لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ دیکھیں کہ یہاں میں نے انورٹڈ کاما لگا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے text بھی لیا ہے اور میں نے آئی ڈیا بھی لیا ہے تو دونوں چیزوں کا میں نے اب ریفرنک دے دیا تو اس طرح سے میں نے source کو acknowledge کر لیا کس طرح accepted manner جو ایک accepted way ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو acknowledge کر لیا تو اس طرح سے اب یہ plagiarism نہیں ہوگا ہاں اگر میں اس میں یہ کاما ہٹا دیتا ہوں تو اب یہ plagiarism ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف آئی ڈیا لیا ہے حالانکہ حقیقت میں تو میں نے text لی ہے اور آئی ڈیا بھی لیا ہے عام طور پر ہم آئی ڈیا لیتے ہیں اور آئی ڈیا لے کے ہم اس آئی ڈیا کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں سائنٹ فک رائٹنگ دنیا میں ایسے ہی کی جاتی ہے